ایک ایسی لڑکی جو پیدا تو ہوئی لیکن کبھی بڑی نہیں ہو پائی اس لڑکی کا نام تھا بروک گرین برگ اور دنیا اسے جانتی تھی The Girl Who Never Egypt کے نام سے آج ہم جانیں گے اس رہسمائی کہانی کے بارے میں جس نے ڈاکٹرو وگیانیک اور پوری میڈیکل دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا کیا انسان کی عمر کو سچ میں روکا جا سکتا ہے اور اگر ہاں تو کیسے یہ کہانی آپ کو چوکا بھی دے گی اور ایموشنل بھی کرے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بروک گرین برگ کا جن 8 جنوری 1993 میں کو امریکہ کے میری لینڈ میں ہوا تھا وہ اپنے ماتا پتا کی تیسری بیٹی تھی اور سب کچھ بلکل سمانیے لگ رہا تھا لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا اس کے ماتا پتا نے ایک عجیب بات نوپس کی بروک کی ہائٹ وزن اور مانسے کی وقاس نہیں ہو رہا ہے وہ لگ بھگ پوری طریقے سے رک گیا تھا جب وہ پانچ سال کی ہوئی تب بھی اس کا شریر ایک چھوٹے سے بچے جیسے ہی تھا دس سال کی ہوئی تب بھی اور جب وہ پندرہ سال کی ہو گئی تب بھی اس کا شریر اور دماغ دو سال کی بچی کے جیسے ہی رہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ایک پریوار کے لیے یہ کتنا مشکل رہا ہوگا وہ اپنی بیٹی کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے جوان ہوتے دیکھنا چاہتے تھے لیکن قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا بروک کی اس رہس میں یہ حالت کو سمجھنے کے لیے اس کے ماتہ پتہ اسے دنیا کے بہترین ڈاکٹروں اور اسپطالوں میں لے کر گئے بروک نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں کئی بڑی میڈیکل پریشانیوں کا سامنا بھی کیا اسے دورے پڑتے تھے پیٹ میں السر تھے اور ایک بار اسے برین سٹوک کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا لیکن ہر بار وہ ان بیماریوں سے لڑ کر واپس آ جاتی تھی جیسے اس کے اندر کوئی اجے شکتی موجود ہو شروعات میں ڈاکٹروں کو لگا کہ شاید یہ کوئی جانا مانا سنڈروم ہوگا جیسے ڈوارفزم یعنی بونہ پن یا کوئی ہارمونل ڈیسورٹر لیکن جب اس کی جینیٹک ٹیسٹ اور برین سکن کیے گئے وہ نتیجہ حیران کرنے والا تھا بروک میں ایسی کوئی بھی سنڈروم یا ڈیسورٹر نہیں تھا جس سے اس کی حالت کو سمجھایا جا سکی اس کے شریر میں ہر ایک سیل اور ہر ایک انگ بلکل سمانیے تھے اس کے ڈی این اے میں بھی کوئی ایسی بڑی دربڑی نہیں ملی جو اس کی اس حالت کی وجہ کو بتا سکی ویگیان کے پاس اس رہسیہ کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے ویگیانکوں نے اس اندیکھی اور رہسمی میڈیکل کنڈیشن کو نام دیا یعنی ایک ایسی بیماری جس کا کوئی نام نہیں ہے کوئی وجہ نہیں اور کوئی علاج بھی نہیں بروک کی زندگی میں سب سے بڑا ویرودہ باس یہ تھا کہ اس کی عمر تو کلنڈر کے حساب سے بڑھ رہی تھی پانچ دس پندرہ بیس سال لیکن اس کا شریر اور دماغ ہمیشہ دو سال کی عوستہ میں ہی اٹکے ہوئے تھے ڈاکٹر اور ویگیانکوں نے ایک کیوری دی ان کا ماننا تھا کہ شاید بروک کے شریر کی بالوجیکل کلوک رک گئی تھی اس کا مطلب کیا ہے ہمارے شریر میں تینو میرز نام کے چھوٹے چھوٹے کیپس ہوتے ہیں جو ہمارے کروموزوم کو سرکشت رکھتے ہیں ہر بار جب ہماری سیل دیوائیڈ ہوتی ہے تو یہ تینو میرز تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی یہ پوری طرح ختم ہوتے ہیں ہماری سیلز بڑھی ہو جاتی ہیں ویگیانکوں کو لگا کہ بروک کی سیلز میں یہ پر کریہ شاید رک گئی تھی یقین کرنے لیگ بات نہیں تھی ایک ایوشوس نے سوچ تھی اگر ویگیانک اس راز کو سلجا پاتے تو شاید انسان ایمورٹیلٹی کے سب سے قریب پہنچ جاتا یعنی کہ کبھی بڑھا ہی نہیں ہوتا بروک کی زندگی ایک میڈیکل میسٹری تھی لیکن اپنی پریوار کے لیے وہ ایک ان کی پیاری بیٹی تھی اس کے ماتے پتہ ہارورڈ اور مینلی گرینبرگ اور اس کی باقی بہنیں ہمیشہ بروک کے ساتھ رہیں انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی ہمیشہ اس کو بہت پیار دیا اس کے پتہ ہارورڈ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا ہمارے لیے وہ ہمیشہ ہماری چھوٹی بچی رہے گی ان کی اس بات میں ایک پہرہ درد اور پیار دونوں تھے بروک ہمیشہ مستراتی رہتی تھی اور اس کا پریوار اس کے لیے ہر طرح کی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا لیکن ہر رہیسے کا ایک انتھ ہوتا ہے دوہزار تیرہ میں بیس سال کی عمر میں بروک گرینبرگ نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا وہ ایک ایسی پہلی تھی جسے ویگیان آج بھی نہیں سلجا پایا ہے بروک گرینبرگ کی کہانی ہمیں ایک بات سکھاتی ہے انسان کے شریر میں آج بھی ایسے کئی راز ہیں جن کے بارے میں ویگیان کو کچھ بھی نہیں پتا بروک ایک بچی تھی لیکن اس کی انوکھی حالت نے اسے دنیا کی سب سے بڑی میڈیکل پہلی یا میسٹری بنا دیا تھا اس نے ایک سوال چھوڑا تھا کیا انسان کبھی عمر کو روک پائے گا کیا ہم عمر ہونے کے قریب پہنچ پائیں گے یا یہ سب صرف قدرت کے ہاتھ میں ہیں یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ویگیان چاہیں کتنی بھی درقی کر لے لیکن کچھ رہسیے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے سمجھنے سے پرے رہیں گے بروک نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں دنیا کو بہت خود سکھایا اور شاید آنے والے سالوں تک ویگیانی اس کی کہانی سے پروڑنا لیتے رہیں گے دوستو بروک گرینبرگ کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت شمع ہمیشہ جوان رہ پائے گا ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور اگر آپ ایسی رسمی کہانیاں اور چکانے والی میڈیکل کیسز کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور بیل ایکن کا بٹن بھی دبالیں سو دیٹ اس طرح کی امیزنگ اور میسٹری سے بھری میڈیکل کہانیاں آپ کو سمیہ پہ ملتی رہیں تینکیو دنیا والا